جی اسلام علیکم امید آپ سب کھیروفیت سے ہوں گے یہ جیٹ باکس جو ہیں ابھی آرڈر آیا تھا سوشل میڈیا پہ ہم نے کچھ دن پہلے کائلی کی ویڈیو ڈالی تھی تو اس کو دیکھ کے ہمیں کسی نے آرڈر دیا کہ آپ ہمیں دو جیٹ باکس پہ جوا دیں تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی دکھا دوں یہ یہ کلر اویلیبل ہے جی جیٹ باکس میں یہ دیکھیں ایک ڈاؤن کلر ہے اور ایک یہ کلر ہے بڑے ہی خوبصورت قسم کے اور بڑی فائن کوالٹی اور خوبصورت کوالٹی میں زبردست کوالٹی کے ہیں دیکھیں اوپر کیٹس کی جو ہیں نشان بنے میں پاؤں کے اور ایجین کی ٹریز ہیں اگر وہ کیٹ سٹول وغیرہ پاس کر دے یورن کر دے تو آپ اسی لی دھولیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوں یہ اب اسی لینا ایسے یہ کھول گئے ایسے اندر رکھ دیں گے تو یہ اندر ٹریز ہیں اور یہ دیکھیں بیبیز ڈیلیور کرنے والی ہے تو پھر بھی اب منگوا سکتے ہیں اس کو اندر کباز کیٹس ہوتی ہیں کائلی کی طرح جو فیٹ پچھوں کو کروانے میں تھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی تو یہ ان کے لیے بھی بیسٹ ہے اگر کیٹ کوئی بیمار ہے کہیں ٹریبل پہ لے کے جانا ہے یا کہیں بھی لے کے جانا ہے تو آپ اس میں ایجی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے تو آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں اور ورڈ سیپ نمبر ہے وہاں جا کے بھی آرڈر دے سکتے ہیں اور یہ جی آگے جو گریل لگی ہوتی ہے اس کا ڈور یہ آپ اسی لیے لگا لیں گے اور یہ جو نیٹس ہیں ساتھ یہ آپ اسی لیے لگا لیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی آئے گا آپ کو ملے گا جو آپ اسی لیے آپ خود لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں اور آج فرائیڈے ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ فرائیڈے سیل لگ گئی ہے آپ لوگوں کو جیسے کہ پتا ہے کہ ہر فرائیڈے کو ہم لوگ سیل لگاتے ہیں کچھ پروڈکٹس کے اوپر جو کہ سیل ہماری ہے سنڈے رات بارہ بجے تک ویلٹ رہتی ہے پہلے تو ہم صرف اید وغیرہ پہ سیل لگاتے تھے اب میں ہر فرائیڈے لگاتی ہوں تو جلدی سے جا کے نا اس آفر کو اویل کریں جیسے ہی آپ ہماری ویب سائٹ کا لنک اوپن کریں گے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا دھا کیٹس پینٹ کا لنک تو آپ جیسے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے دھا کیٹس پینٹ کی اوپر اوپر ہی فرائیڈے سیل کا سیکشن شو ہو رہے اور سارے پروڈکٹس شو ہو رہے ہوں گے اور ان پھر بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے سب پہ تو جائیں اور بائی کریں مفو سال کے راہ بہت مبارک ہو مفو ابھی ہم تمہاری سال کے راہ سیلیبریٹ کریں گے ہاں تمہیں کیک بھی رہیں گے کیک مفو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آج کتنے سال کا ہو گیا ابھی آپ کو پتا چل جائے گا مفو کی سال کے راہ ہے اور مفو ما شاء اللہ ما شاء اللہ مہت ہمارا انسم بھو ہے کوئی بھی ایسا سال نہیں ہے جب انہیں مفو کی سال کے راہ سیلیبریٹ نہ کی ہو تو آج مفو مفو صاحب بہت خوش ہے مفو مجھ سے باتیں کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو مفو دادا ہاں جی آجو آجو مفو کا نبی ہم یہ آئس وال پہ جو ہے مفو کے لیے ڈیکوریشن کریں گے مفین صاحب نہ فیل کرتے ہیں مفین کو نہ پتا چلتا ہے کہ واقعی میرے لیے کچھ ہو رہا ہے سپیشل تو آج مفین بہت خوش ہے آجو مفو آجو آجو مجھ سے نہ پراپر باتیں کر رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اور ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹیک ہے ولاغ آج فضائل نے سٹارٹ کر لیا تھا تو میں پہلے بات ہی نہیں کر پائی سلام کر پائی آپ کو تو یہاں پر جی آج ہے مفین کی بردے میں نے پکچرز اپلوٹ کر دی تھی اور ایک ریل لگائی تھی تو مجھے میسیجز آ رہے تھے آپ یہ جلدی سے مفین کا بردے ولاغ شیئر کریں جلدی سے کریں تو بس میں اس سے کی اب جلدی جلدی آپ کو شیئر کر دوں کہ مفین کی بڑھتے والے دن کیا ہوا اور مفین کی بڑھتے والے دن بس کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا ہے ہلکی سی وارش آتی ہے ایک تو پاکستان میں اور لائٹ لے جاتے ہیں اتنی گرمی میں بیٹھ کے ہم پوری فیملی نے بیٹھ کے اس کے لیے بیلونز وغیرہ بلو کیے ڈیکورڈ کیا ویسے میں باقی بچوں میں پھر بھی اور اس کی ایک سپیشل جگہ ہے میرے دل میں کہ اس کی بردے تو میں نے لاز می سپیشل کرنی ہوتی ہے لاز می ایک براؤن کی بہت سپیشل ہوئی تھی ہمارے گھر میں نور بانو کی ہوئی تھی تو خیر ابھی ہم نے جانا ہے باہر میں نے فضل میں مفین کے لیے کچھ ڈیکوریشن کے لیے چیزیں لے کر آنی ہے آپ پاغل ہو رہے ہیں یہاں کھانا باندار مفین سا پاغل ہو رہے ہیں ابھی آپ نے کچھ کھایا ہے نا آپ کے چہرے سے لگر آپ نے کچھ کھایا ہے مفو اور جب میں گھر آئی نا مفین کے لیے بیلونز وغیرہ لے کر تو کیک جو ہے میری سسٹر لے کر آئی تھی ماما وغیرہ لے کر آئی تھی سب کی طرف سے یہ تھا تو میں کیک دیکھ کے میں اتنی خوش ہو گئی کیونکہ یہ بالکل بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیسے لے کر آنا ہے جب کیک دیکھا کیک پہ مفین کے پکچر لگی ہوئی تھی اتنا مجھے کیک پیارا لگا اور مفین اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارا لگ رہا نا اللہ تعالی اس کی بہت لمبی عمر کریں اس کو کبھی بھی کچھ نہ ہو اور بس میں خوش ہو گئی میرا دل خوش ہو گیا کیک دیکھ کے اور وہ ہوت پیارا کیک تھا جو میری سسٹر لے کر آئی تھی بھائی لے کر آیا تھا لوگ جو بیلونز لائے تھے اس ٹرم کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ آج سیلیبریشن میں ہر چیز بہت لیٹ ہو گئی تھی کچھ فضائل بیزی تھے کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پھر ہم نے بیلونز لیے اور سب نے بیٹھ کے ڈیکوریشن کی ساتھ ساتھ میں سب آ رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں اب گھر سب آ رہے ہیں تو ڈینر بھی ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے میں نے کھانا بنانے کے لیے رکھ دیا اور جیسے ہم نے ڈیکوریشن سٹارٹ کی تو اسی ٹائم لائٹ لے گئے ہلکی سی میں وہی بتا رہی تھی آپ کو کہ بارش یہاں پہ ہو فورا لائٹ چلی جاتی ہے اور یہ میں پورا ایک پیک لے کر آئی تھی یہ اس سے نا تھا انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیسے کیسے نا اکورنگ ٹو انسٹرکشنز آپ نے اس کو بنانا ہے تو ہم لوگوں نے سب نے مل کے اتنے بیلونز اتنے بیلونز پھلائے اور آدھے سے زیادہ تو پھٹ گئے اور وہاں پہ نانو بیٹھے بیٹھے سو رہی ہیں تھوڑی سی بارش ہوئی ہے لائٹ لے گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی لگتا کہ آئے گی لائٹ نہیں ہے یہ ماتا زیادہ ہوگی مفن کی سالگیرہ لگتا ہے خراب ہو جائے گی ہم بینہ لائٹ کی ہی کام کر رہے ہیں اور اس میں سے آدھے چیزیں بھی نہیں لیکنے یہ مفن کے سب مفن سے پہ تاج پڑھا گئے یہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئی ہیں میرے سے بار آئے گئے نہیں آپ کی نہیں آ رہی ہے یہ سب پھولا رہے ہیں اور میں دھگا باندھ رہا ہوں دھگا باننا سب سے آسان کام ہے مفن سے پھولا رہے ہیں مفن سے اتنا ہیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اندھیرے میں دیکھو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں ہمزہ 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 مکم اپنے 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 آپ دو Quan ہمزہ ہمزہ یہ کیا ہو رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے مفاسا اور شکر ہے لائٹ آگئی کبھی کبھی تو نہ پوری رات ہی نہیں لے کر آتے ہیں اور ہم نے بلونز لگانے سٹارٹ کر دیئے اور یہ جو ہماری 3D وال ہے اس کے اوپر بڑی مشکل سے ٹیپ لگتی ہے جب ہی ڈیکور کرنا ہوتا ہے اتر جاتی ہیں چیزیں اس کے اوپر سے لیکن پھر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے ڈیکور کر دیا اور اس ٹیم رات کے بارہ بج رہے تھے اتنا ٹائم ہو گیا تھا اور روٹیاں لینے کے لیے چھوٹے بھائی کو بھیجا ہوا تھا اور چھوٹا بھائی اس کو کسی کام کے لیے بھیج دو نا تو وہ بس اتنا لیٹ آتا ہے ہم اس کو اکثر کہتے ہوتے ہیں مزاق سے کہ جب آپ کی شادی ہوگی نا تو آپ برات لے کے بھی نا ولی میں والے دن پہنچ ہوگے گھر سے نکل ہوگے تو اتنا لیٹ ہو کرتا ہے لڑکا تو بس جی ابھی ہم لوگوں نے ڈیکور فائنلی کر لیا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا بہت کیوٹ لگ رہا تھا اور جس طرح کے بلونز تھے نا بلیک کلر کی تھیم تھی بلیک گولڈ وائی اسی طرح کا کیک تھا اور پھر میں نے سوچا کہ مفن کو کپڑے بھی کچھ ایسے ہی پہنانے چاہیے تو پھر میں نے مفن کو جو ہے نا ٹکسیڈو پینا دیا تھا بلیک اینڈ وائیٹ کلر میں جو کہ مفن پہ بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن مفن کو اس ہاتھ ویڈیو بنانا شوٹ کرنا اتنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ بار بار بھاگتا تھا اور کیک کھانے کی کوشش کرتا تھا سینہ جمیل ہے ماہ انشاءاللہ سے یہ دیکھیں مفن مفن رقیق مفن خود بھی بڑا پیارا سینہ لگ رہا ہے چلا مفن اب آپ کے در بیٹھو پیچھے 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 ساتھ بٹھاؤ اس کو مفن تم سے کچھ مانگ رہا ہے مفن مفن کی سال گئے رہا ہے ماشاءاللہ سے آج مفن کتنے سال کا ہو گیا ہے مفن ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھ سال کا ہو گیا ہے اور یہ بچہ پارٹیز کی سال گئرہ میں ہمیں شریک ہو لے باقی بچی اندر ان کو بھوک لگی ہے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا اب ہمیں کانہ دے دو روٹی کھول دو مفن سب تمہیں بڑی بھوک لگی ہے مفن آجو آجو مفو تمہیں روٹی دے مفو یہ کپڑے کہاں سے لی ہیں تم نے مفو بتا نہیں رہے یہ جی مفن نے اپنے اپنے سٹور سے کپڑے کھری دی ہیں آپ بھی یہ مگوا سکتے ہیں ملی ویب سیٹ پہ جا کے بڑے پیارے لگ رہے ہیں مفن پہ دیکھیں گلاں پہ دو ہیڑو لگ رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اسے تم نے اپنا بیٹا بنا لی ہے براونی نے جی اسے اپنا بیٹا بنا لی ہے براونی نے سے گوت لے لی ہے مفن کو دیتے ہیں ویس کاس مفن بڑے شوک سے کھاتے ہیں آجو کہ سالگرہ تو اسے یہ دیتے ہیں اس کے بعد بیسکٹ دیں گے ہم کیک کڑے ہیں مفن کو کھیک تو دیں نہیں سکتے لیکن مفن کیلئی یہ کیک ہے مفن کیلئی یہ کیک ہے جب آپ اپنی کیٹ کی برڈے کرتے ہیں تو یہ لازمی ان کو ٹیٹ دیا کریں وہ خوش ہو جاتی ہیں مفین سب بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا کھانے کے لئے مفین کی ناپنے کیک پہ بڑی گندی نظر ہے مفین کو کیک بہت اچھا لگ گیا ہے مفین 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 نے پیاری لگ رہے آپ سے کچھ بھی لگ مفین 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 مفر مفین ہمارے باردے دو ہیو موفین کا کیک کٹ گیا ہے موفین نے کیک بھی کھایا اپنا اور موفین کو پریٹ دیتے ہیں موفین اس کو انجوائے کرے گا یہ دیکھیں جی موفین صاحب انجوائے کرے ہیں اب موفین کی سالگیرہ ہوگی ہے دیکھیں کتنا جوسی ہے اور یمی ہے اور اس کی خوشبو جو ہے نا مجھے بھی پاگل کر رہی ہے کتنی زبردست خوشبو ہے تو کیٹ کا کیا لو رہا ہوگا کتنی زبردست خوشبو ہے موسیقی اور اب کھانا میں سرف کر رہی تھی اور کیا مزے کا کھانا بنا تھا سمپل سا ہی ڈینر تھا یہ میں نے بنایا ہے مٹن ساتھ میں میں نے اس میں آلو اور کیپسکم ڈالی ہے اور یہ ساتھ میں بیف کوفتے بنے ہوئے ہیں اور دونوں چیزیں اتنی کمال کی اتنی مزے کی بنی تھی نا اور بس یہی دو چیزیں میں نے بنا لی تھی کوفتے تو پہلے ہی بنا کے میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے بس گریوی بنا کے ڈال دی اور اگر آپ کو آئل زیادہ لگ رہا ہے تو ٹینشن نہ لیں ان چیزوں میں زیادہ آئل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو بس آج کے ولوگ کو ہم لوگ یہی پر اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکس ولوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ